یکم اگز 2019 کو مقبوضہ کشمیر ایک بار پھر خبروں میں دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا کیونکہ مقبوضہ کشمیر پر قابض بھارت نے کشمیری رہنماؤں کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں موجود سیاہوں اور ہندو برادری کا انخلاص شروع کر دیا تھا دنیا نے بھارت کے اس عمل کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا اس کے پیچھے چھپے انڈیا کے اصل ازائم دنیا کے سامنے اس وقت کھل کر سامنے آئے جب بھارتی پارلیمنٹ میں پانچ اگز 2019 کو بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ نے مقبوضہ کشمیر کے لیے آئین میں موجود آرٹیکل 370 ختم کرنے کا بل منظور کروایا ان اقدام کو بھارتی اپوزیشن جماعتوں اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ناظرین آئین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 ہے کیا اور اس کے خاتمے سے مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو بھارت سے کیا تحفظات حاصل ہیں سن 1950 میں جب بھارت نے جمہوریہ کی شکل اختیار کی تو انڈیا آئین کے آرٹیکل 370 اور زیلی شک 35 اے کو شامل کیا گیا جس کے تحت جمہور کشمیر کو ریاست کی حیثیت حاصل ہوئی مگر پانچ اگز 2019 کو متنازع ترمیم کے ذریعے اسے تبدیل کر کے کشمیریوں کے حقوق غصب کر ڈالے بھارت کے آئین کی دفعہ 370 کی وجہ سے صرف تین معاملات ہی مرکزی حکمت کے پاس موجود تھے جن میں سیکیورٹی، خارجہ امور اور مواصلات شامل تھے جبکہ زیلی شک 35 اے کے تحت مقبوضہ کشمیر کو ریاست کی خصوصی حیثیت حاصل تھی اور تمام امور کا فیصلہ وہاں کی قانون ساز اسمبلی کیا کرتی تھی 35 اے کے تحت ہی ریاست کی قانون ساز اسمبلی کو یہ اختیار بھی حاصل تھا کہ وہ مستقل رہائشیوں کا تاجل کر سکے اسی آرٹیکل کی دفعہ 35 اے کے تحت کوئی بھی بھارتی شہری مقبوضہ کشمیر کی ریاست میں مستقل شہریت، جائداد اور نوکری حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا مگر پانچ اگزت کو بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 اور اس کی شک 35 اے ختم کرنے کے بعد اب کوئی بھی بھارتی شہری مقبوضہ کشمیر میں شہریت، جائداد اور نوکری حاصل کرنے کا اہل ہو گیا ہے جبکہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی اس آرٹیکل کے خاتمے کے بعد ختم کر دی گئی ہے خارجہ امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھی فلسطین جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو پاکستان اور بھارت میں کشید کی بڑھنے کا باعث بن سکتی ہے جس سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے